مرز دینی قسم کا پہلو سے میں اس کو مرز کہہ رہا ہوں میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تصوف والی چیزیں مریضانہ ہوتی ہیں نہیں بعض اوقات دین کا تقوی بھی مرز کی شکل اختیار کر جاتا ہے اس پہلو سے میں اس چیز کو لے رہا ہوں تو تقوی اگر حدوث سے تجاوز کر جائے تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن میں آج صوفیانہ مزاج کے جو بعض پہلو ہیں ان کو لینا چاہتا ہوں دیکھئے تصوف کے اندر جو ہمارے ہاں چلتا ہوا تصوف ہے میں کسی ایسے تصوف کی بات نہیں کر رہا جو صرف کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس میں فقر کو میار بنایا گیا فقر کو میار بنانے سے کیا ہوا دین کے اندر ایک ایسی چیز شامل ہو گئی کہ جو دین کا حصہ نہیں تھی لیکن کی تو چلیئے ایک الگ سے ایک بات ہو گئی علمی قسم کی ہماری نفسیات پر ایک اثر پڑا ہمارے دنوں پر ایک اثر پڑا کہ ہم نے تقوی کے معنی تبدیل کر دی ہے تقوی گناہوں سے بچنے کا نام تھا سچائی پہ قائم رہنے کا نام تھا سچ بولنے کا نام تھا دھکا نہ دینے کا نام تھا کم نہ تولنے کا نام تھا اور ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا روزہ رکھنے کا نام تھا لیکن تصوف کی اس تعبیر سے تقوی کا نام پڑ گیا کہ ترک دنیا دنیا کو چھوڑ دینا یا دنیا کی چیزوں کو اہمیت نہ دینا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تقوی کے معنی تبدیل کرنے سے ہماری شخصیتوں میں دوسری چیزیں پیدا ہونے شروع ہو گئی تقوی پیدا نہیں ہو رہا یعنی میرا حلیہ تبدیل ہو گیا میرے مشاگل تبدیل ہو گئے میں راتوں کو جاگ تو رہا ہوں لیکن کس کام کے لیے اپنی ان منازل کے لیے جو تصوف میں متعین کر دی گئی لیکن میری عملی زندگی میں تقوی کا کوئی ظہور نہیں ہوا میرے اندر سے جھوٹ ختم نہیں ہوا چگلی ختم نہیں ہوئی دوکہ دہی ختم نہیں ہوئی لیکن میں نے منزلیں بہت ساری تیہ کر لی ہیں تو جب ہم متصوفانہ زندگی میں جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے جو ٹارگٹ ہیں خدف ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے مثلا مجھے منزل کونزی پانی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرت ہونے لگے میں فنافر شیخ ہو جاؤں فنافر رسول ہو جاؤں لیکن اس نے ہمارے اندر ایک سمجھ لیجے کہ ایک اور طرح کی دور لگا دی تو میدان جنگ میں کھڑے ہونا کاروبار کے میدان میں کھڑے ہو کر متقی ہونا کسی گھرے لو یا سماجی مسئلے میں جھگڑے کی صورت میں تقوے پر کھڑے ہونا یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا چنانچہ میں نے بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے متقی لوگوں کو دیکھا ہے جو متصفحانہ رنگ کے متقی ہوتے ہیں کہ دوسروں کی لیک پولنگ کوئی مسئلہ نہیں دوسروں کے اوپر کیچڑو چھالنا کوئی مسئلہ نہیں متصفحانہ تقوے کی وجہ سے ہماری جو زندگی گزارنے کا پورا پیٹرن تبدیل ہوا ہم نے ترک دنیا کو تو اپنا لیا لیکن اسی دنیا کے اندر ہم دوسروں کے لیے زلت کا باعث بن جاتے ہیں کیچڑو چھالنا لیک پولنگ کرنا دوکہ دینا فریب دینا لیکن ساتھ ہماری وہ ترکی بھی چلتی رہتی ہے ہم چلے کر رہے ہوتے ہیں وظیفے کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک متقبرانہ شخصیت وجود میں آ رہی ہوتی ہے دوسروں کے لیے کوئی اس میں اپنائیت نہیں ہوتی وہ سب کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں چنانچہ اب حیرت انگیز طریقے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آج ڈھونے سے نفیس قسم کے صوفی نہیں ملتے ہیں ڈھونے سے نہیں ملتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے تقویے کا میار ہی وہ نہیں رہنے دیا جو اسلام نے قائم کیا تھا پہلے جو قدیم صوفیہ تھے وہ غالباً یہ تقویہ ہے جو اسلام چھکاتا ہے وہ بھی اور طریقت والی چیزیں بھی اور تصویب والی چیزیں بھی اختیار کر لیتا تھا لیکن ہمارے ہاں اب یہ نہیں رہا کہ اکثریت ایسے لوگوں کی موجود نہیں ہے قدقہ کوئی نفیس لوگ ہوں گے جنہوں نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا ہوگا تو متصوفانہ اپروچ سے یہ ذہن بنتا ہے کہ تقویہ اس بات کا نام ہے کہ بس آپ منزلے تیہ کر رہے ہیں آپ فنا ہو رہے ہیں آپ کے اندر عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف سفر ہو رہا ہے لیکن باقی چیزیں بی بی کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے شہر کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے سوسائٹی کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے اس کے کوئی پرواہ نہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ایک ایسی قوم پیدا کر لیتے ہیں کہ جن کو نہ دنیا کا پتا ہوتا ہے نہ دین کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ متقی ہوتے ہیں خاص طرح کے تو خاص طرح کے تقوی جو ہے وہ ان کے اندر وجود پذیر ہو جاتا ہے اور اب میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے وہ شاید پہلے بھی ہوتی ہوگی لیکن میرے لئے وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے کہ لوگ ان لوگوں کی خاطر جو انہوں نے مرشد بنائے ہوتے ہیں ان کی خاطر اپنی سب کچھ برباد کر دیتے ہیں یعنی نہ انہوں نے کمانا ہے بس پیر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میری خدمت کیا کر وہ کر رہا ہے اور میری زندگی میں ایک ایسا باقیہ ہے کہ ایک پیر صاحب نے ایک صاحب جو کسی تحریک میں حصہ تھے تو وہ تحریک والے ان کو دس پندرہ ہزار بیس ہزار پہ تنخواہ دے رہے تھے اور وہ کوالیفائیڈ آدمی تھے ان کو کسی یونیورسٹی میں جو کیا آفر ہوئی ساٹھ ستر ہزار پہ مہینہ پندرہ بیس ہزار پہ مہینہ اور وہاں ساٹھ ستر ہزار پہ انہوں نے جا کر ان پیر صاحب سے کہا کہ میں کیا کروں اپنی تحریک چھوڑوں اور یونیورسٹی میں چلا جاؤں کے نہ جاؤں اب ان پیر صاحب نے دیکھے جواب کیا دیا ہے آپ کو حیرت ہوگی انہوں نے کہا کہ نہیں تم تحریک کے ساتھ ہی وابستہ رہو کیونکہ تمہاری تحریک والے لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو اس شخص نے اپنے مرید کو وہاں لگوا دیا اور ہماری تحریک سے نکال دیا میرے لئے یہ ناقابل فہم ہے کہ پیر صاحب کی ذات اتنی نازک ہے کہ مرید کی زندگی برباد ہوتی رہے لیکن پیر صاحب کی ذات پہ حرف نہ آئے نہ انہوں نے مرید کے بچوں کا خیال کیا نہ مرید کی انکم کا خیال کیا حالانکہ سادہ سی بات تھی کہ تم چلے جاؤ مگر تحریک کا ساتھ نہ چھوڑنا تحریک کے خدمت کرتے رہنا تاکہ تم پر کوئی الزام نہ آئے کہ تم دنیا داری کی خاطر وہاں چلے گئے ہو تو بھرل جو کچھ بھی ہے اب وہ مرید نے جو کہ سیکھا یہ ہے کہ منزلیں اس سلوک کی یہ ہیں کوئی بات نہیں ترکے دنیا ہے کر دیتے ہیں لیکن جو بچوں کا حق ہے جو بیوی کا حق ہے اور وہ ایک آدمی کما کے دے سکتا ہے لیکن وہ اس کو پھورا کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ پیر صاحب نے کہہ دیا ہے تو یہاں پر جو راستے ہیں ہاں ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود اپنی ذات کی وجہ سے کسی مشن میں لگے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ اقدامات کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں اپنے والدین سے اجازت تینیے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جہاد پر نہیں لے جاتے تھے جب تک کہ اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر نہ آئے ہوں جو چھوٹے لوگ ہوتے تھے عمر کے لحاظ سے جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کی بات الگ ہوتی تھی لیکن آپ پوچھتے تھے تمہاری ماں کی خدمت تو تمہارے پر نہیں آئید ہو رہی تو جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو کیونکہ جو چیزیں یہ مشن کی ہوتی ہیں یہ خود اختیاری ہوتی ہیں میں اختیار کر رہا ہوتا ہوں کہ میں مثلا المورد کی تحریک میں حصہ لوں کی نہ لوں لیکن میری ماں خدا نے پیدا کیا ہے وہ پداشی طور پر میری ذمہ داری ہے اس سے میں بھاگ نہیں سکتا اسی طرح میرے بیوی جسے میں نے شادی کر لی ہے اگرچہ میں نے اپنے اختیار سے کیا لیکن بیوی کے حقوق اللہ نے پہلے سے بیان کر دی ہوئے ہیں میں ان سے بھاگ نہیں سکتا اپنی تحریک کی خاطر اپنے بیوی کے حقوق نہیں مار سکتا اپنی تحریک کی خاطر اپنے بچوں کے حقوق نہیں مار سکتا کیونکہ وہ خدا کی طرف سے فرض کردہ چیزیں ہیں وہ پداشی طور پر میرے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں تحریک میں میں نے حصہ لینا ہے اور خدا نے نہیں کہا کہ اس تحریک میں جاؤ یا اس تحریک میں جاؤ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ سلوک کے راستے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے تجویز نہیں کیے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ نائنصافی کریں بعض لوگ تبلیغی کاموں کے لیے بھی ایسے ہی کرتے ہیں بلکہ میرے ایک ہے ہم سائے تھے ایک دن ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے گھر سے جیسے کسی جانور کے مرنے کی بوہ وہ آ رہی تھے تو وہ اب گھر پہ نہیں تھے وہ کسی تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے کچھ دو تین مہینوں کے لیے تو بھرل وہ لوگوں ہمسائیوں نے جب بوہ زیادہ تنگ کرنے لگی تو انہوں نے پولیس کو بلائے کہ دروازہ توڑ کر دیکھا جائے کہ اندر کیا ہے تو آپ کوہیرت ہوگی یہ منظر دیکھنے کے لائق نہیں تھا کہ جب تالے توڑ کر گھر میں داخل ہوا گیا تو وہ جو صاحب تقبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے ان کی بیوی اور ان کی نوزائدہ بچی فوت ہو گئی ہوئی تھی یعنی ان کی بیوی کے وہاں اولاد ہونے والی تھی اور وہ اس کو لے کر وہ چلے گئے تبلیغ پہ اور یہ کہہ کر گئے ہوں گے جیسا کہ ان کا جملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے میں اس کے کام پہ جا رہا ہوں چنانچہ کیا ہوا کہ جب ان کی اولاد ہونے والی ہوئی ولادت کا وقت ہوا تو ان کو حسبتال لے جانے والا کوئی نہیں تھا اور وہ اسی ولادت کے دوران کہیں فوت ہو گئی اور جو بچی پیدا ہوئی وہ بھی فوت ہو گئی تو دونوں کی گلی سڑی لاشیں اس گھر سے نکالی گئی یہ تقوی کا میار ہمارے ہاں اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہ تقوی نہیں ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو چیزیں پدائشی ہیں جبلی ہیں فطری ہیں ان کا حق پہلے ہیں ان کا حق بعد میں نہیں ہے باقی جتنے آپ کے مشن ہیں ان کا حق بعد میں ہے تو آپ نے اگر مشن پورا کرنا ہے تو بچوں کی یہ ذمہ داریاں ادا کر کے یا پھر شادی نہ کریں بس چھوڑ دیں اللہ خیر صلی اللہ لیکن جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر آتی ہیں ان کو ادا کرنا ہے اس حق تک جتنا آپ کر سکتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی امیرزادے کی طرح ان چیزوں کو پورا کرماشر کر دیں ایسا نہیں ہے بس آپ جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کے صحت ان کی تعلیم ان کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہے تو تقوی کا یہ جو میں پہلو بیان کر رہا ہوں یہ ہم نے ہندوستان سے سیکھا ہے اور گوتم بود سے آیا ہے گوتم بود کا کمال یہی تھا کہ وہ اپنی سرداری بادشاہ چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس نے ایک گیان حاصل کیا تھا تو اس لیے اب ہمارے لیے بھی وہی منزل ہے ہمارے لیے منزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ نہیں ہے جس میں انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں انہوں نے گھر کے دیکھ بال بھی کی ہے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زندگی گزاری ہے جنہوں نے ایک شاندار رہنما کے طور پر زندگی گزاری ہے اور ساتھ اپنا مشرم بھی پورا کیا ہے ہمارے لیے اس سبب ان کی ذات ہونی چاہیے تو تقوی کا یہ جو پہلو ہے کہ ہم نے فقر کو یا ایک خاص طرح کے منازل کو سلوک کو تقوی کا میار قرار دے دیا ہے یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے قرآن و سنت میں تقوی اس بات کا نام ہے کہ ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کریں اس طرح سے کہ ہم نیکی کرنے والے ہوں برائیوں سے بچنے والے ہوں حقوق ادا کرنے والے ہوں حقوق پامال کرنے والے نہ ہوں اور میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ آدمی زیادہ بڑا متقی ہے وہ آدمی زیادہ بڑا متقی ہے اس کے مقابلے میں جس نے سارے سلوک کی منزلیں تیع کر لی ہوں اس کے مقابلے میں وہ شخص بڑا ولی ہے بڑی منزل پہ کھڑا ہے جو گھر میں بچے بھوکے ہیں اور ایک روپیہ بھی حرام کمانے کو تیار نہیں ہے خدا خوفی کی وجہ سے یہ آدمی بڑا متقی ہے جس کے اپنا پیٹ فاکے سے چپکا ہوا ہے اور وہ ایک روپیہ بھی حرام کھانے کو تیار نہیں ہے یہ شخص بڑا متقی ہے کیونکہ یہ میدان جنگ میں کھڑا ہے خدا کی خاطر بھوک پرداشت کر رہا ہے اور بھائی مانی کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ تقوی کا میار کہ میں سب کچھ حرام حلال کھاتا چلا جاؤں اور منزلے بس سلوک کی تہہ کرتا چلا جاؤں یہ کوئی تقویہ نہیں ہے اور جو اللہ نے حقوق قائم کر رکھے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے کسی مقصد کے لیے نکل جاؤں یہ کوئی تقویہ نہیں ہے تقویہ یہی ہے کہ جس میدان میں جس مورچے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے وہ اس مورچے میں بیٹھے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں مجھے مورچے سے یاد آیا کہ جب افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا تو میں مالونا اس علاہی کے پاس گیا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے جانا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو میں اللہ نے جس مورچے پر پیدا کیا ہے اسی مورچے میں بیٹھو میں نے ان کی بات نہیں مانی اور جہاد کے لیے چلا گیا چلا گیا تو میں اس گروپ کا نام نہیں لے رہا جس گروپ کے طرف سے جا رہے تھے انہوں نے صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا کہ میں جعبیت احمد غامدی صاحب کا شمیر دوں تو اس لیے یہ جو ہماری پورے تقویہ کا یہ جو تصور ہے اس کے لحاظ سے ہماری جستجویں بدل جاتی ہیں ہماری پوری زندگی بدل جاتی ہے پورا زندگی کا تصور بدل جاتا ہے روحانیت کا تصور بدل جاتا ہے روحانیت یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ فرشتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں ملائے اللہ کی سیاریں ہو رہی ہیں لیکن نیچے زمین پر جو ان کے فرائض ہوتے ہیں وہ ان سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تقویے کو قرآن و سنت کے مطابق کریں اور جو ذمہ داریاں اللہ نے ہم پرائد کی ہیں جس مورچے کو اس نے ہمیں بٹھایا ہے پہلے اس مورچے کے فرائض ادا کریں پھر باقی چیزیں جو ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں جتنا ممکن ہوں اتنا اختیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں وآخرت آمانہ الحمدللہ